اسلام علیہ وسلم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری چینل کو دیکھ رہے ہوں گے اور سبسکرائب بھی کیا ہوگا اور میری پچھلی دو ویڈیوز جو کہ ڈرینک کے مطلق آئیں آپ لوگوں نے بہت لائک کی تو آج بھی یہ موٹر کی مطلق آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ ڈرینک کے مطلق آج آپ کو ایک سٹار ڈیلٹا سرکٹ کے مطلق بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے کافی انفرمیشن دی جائے گی موٹر کے سٹارٹنگ آپریٹنگ میتھڈز کے بارے میں کہ آپ نے کسی بھی موٹر کو کس طرح سٹارٹنگ لاز کیا ہوتے ہیں اور کیا سے کام کرتی ہے اور موٹر کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی گئی تھی جس میں سیمپل ڈیلٹ کے مطلق بتایا گیا تھا پھر موٹر کا ریوانس فارور سرکٹ کے مطلق بتایا گیا تھا آج ہم موٹر کو جو اس کو سٹارٹنگ لاز ہوتی ہیں اپریٹنگ میتھڈز ہوتی ہیں اس کے مطلق بتائیں گے یہ آپ کے سامنے دو موٹر کے نظر آ رہے ہیں فرمولے ٹا ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو وی اور ٹا ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو کرانٹ جب آپ نے کسی بھی موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو یہ دو لاز استعمال ہوتے ہیں تو ٹا سے کینسل ہو جاتا ہے جو وولٹیج ہوتے ہیں جو کرانٹ سکیئر کے ڈریکٹلی پرپورشنل ہوتے ہیں تو یعنی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز کنٹرول کر کے کسی بھی موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں موٹر کی وہ سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے ہمارے پاس چار میتھڈ استعمال ہوتے ہیں تو آج ہم پہلا میتھڈ جو کہ سٹارٹ ڈلٹا ہے اس کے مطلق پڑیں گے موٹر کے دو قسم کی کنیکشن کیے جاتے ہیں ایک ڈلٹا میں ہوتا ہے اور ایک سٹار میں ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک ڈرینگ نظر آ رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارے پاس موٹر دکھائی جا رہی ہے یہ ایک موٹر ہے یہ اس کی مین سپلائی جو کہ ہم نے ادھر سے لی ہے یہ تین پوائنٹس ہیں یہ ہمارے ایم سی بی لگا ہوا ہے وہاں سے یہ ہوتا ہوا یہ ہمارے پاس تین میگنٹ کنٹرول کرسکٹر استعمال کیے گئے ہیں ایک مین ہے ایک ڈلٹا کا ایک سٹار کا ہے پہلے موٹر کو سٹار کنیکشن میں چلایا جاتا ہے کیونکہ اس میں کرنٹ کم ڈرا ہوتی ہے کوئی بھی موٹر جو کہ سٹارٹنگ میں سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں تو اس کا سٹارٹنگ ٹارک بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کی ٹارک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم جاتے وولٹیج کو کنٹرول کرتے ہیں یا کرنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں تو جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ایک مین کنٹریکٹ لگ جاتا ہے اور یہ سپلائی چلی جاتی ہے اوپر سے یہ سپلائی ہوتی ہوئی اس کے تروں سٹار بنتا ہے تو سٹار کے تروں آپ کے موٹر کو چلی جاتی ہے پہلے یہ کنٹریکٹر لگتا ہے تو بعد میں یہ سٹارٹ ڈلٹا آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا یہ کنٹرول سرکٹ ہے یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فیض لے کی اوورلوڈ یہ جو موٹر کی اوورلوڈ استعمال کی گئی ہے وہاں سے ایمرجنسی سٹاپ میں آ جاتا ہے اس کے بعد یہ سٹارٹ بٹن ہے یہ ایک زیلری کنٹریکٹ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ لگتا ہے تو یہ ایم ایم جو ہے اس کا مین کنٹریکٹر لگ جاتا ہے ساتھ ایک ٹائمر سرکٹ لگتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹی ٹائمر ہے جیسے یہ ٹائمر سرکٹ لگتا ہے تو یہ ایسے سٹار کا یہ ڈلٹا کا ہے تو یہ کو آف کروا دیتا ہے دوسرے کو آن کرواتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا سٹار والا کنٹریکٹ لگتا ہے جو کہ اس کو پریٹ کرواتا ہے ٹائمر تو جیسے یہ ٹائمر پہنچ یا دس سیکنڈ میں موٹر اپنی سپیڈ تک پہنچ جاتی ہے اپنی سپیڈ کمپلیٹ کر لیتی ہے تو یہ ٹائمر اوپن ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کلوز ہو جاتا ہے کنٹریکٹ تو یہ آپ کا جو ڈلٹا والا ہے یہ لگ جاتا ہے اور آپ کی موٹر جو ہے ایک خاص سپیڈ پہ چلی جاتی ہے تو یہ اوور لوڈ ہے اس کے دیکھ سکتے ہیں نگیشنز وغیرہ بھی دکھائی گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ڈلٹا یہ سٹار تو سب سے پہلے آپ کا یہ سٹار والا لگتا ہے کنٹریکٹ یہ دیکھ سکتے ہیں سٹار بنا ہوئے تو یہ ڈلٹا والا تو اس ویڈیو سے آپ نے ڈرینگ مطلق کافی سیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک سٹار ڈلٹا کے کنیکشن کیے جاتے ہیں ابھی میں آپ کو پینل کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں تو جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک پینل میں کس طرح سٹار ڈلٹا کے کنیکشن کیے گئے ہیں تو ہم میری ہر آنے والی ویڈیو کو ضرور سے دیکھ کریں اور تمام دوست ویڈیو پوری دیکھ کریں تاکہ آپ کی سمجھ میں آسکے کس طرح ایک ڈرینگ کو سٹیڈی کرنا ہے اور کس طرح ایک ڈرینگ کو سٹیڈی کر کے آپ نے ایک سرکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ موٹر سپیڈ کا پیلت میٹھڈ ہے جو کہ یہ سٹار ڈلٹا ہے اس کے علاوہ یہ چار قسم کے میٹھڈ استعمال کیے جاتے ہیں تو ہر ایک نئی ویڈیو میں میں آپ کو اگلے میٹھڈ کے مطلق بتاؤں گا اور بریفلی بتاؤں گا کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے اس لئے ہمارا چینل سبسکرائب کی دیئے اور ہر نئی ویڈیو کے لئے بیل آئیکن بٹن ضرور پریس کی دیئے تاکہ ویڈیوز کا نوڈیفکیشنز ملتے رہے تو ابھی میں آپ کو پینل کور ویو بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح پینل میں کونیکشن کیے جاتے ہیں جس طرح آپ کو دکھایا گیا تھا ڈرینگ میں یہ ایک مین ایم سی بھی ہے جہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں تین فیز آ رہے ہیں یہ اس کا مین کونٹیکٹر ہے جیسے یہ مین کونٹیکٹر ہے یہ اس کا سٹارک ہے یہ اس کا ڈیلٹا کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سٹار پوائنٹ بنایا گیا اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کنٹرول ہے یہ ٹائمر سرکٹ لگا ہوا ہے یہ اوور لوڈ ہے یہ ریڈی ران کی ریلے ہے یہ جس طرح ڈرینگ میں آپ کو دکھایا گیا تھا یہ پینل کے بیو جیس طرح ڈرینگ میں آپ کو دکھایا گیا تھا اس طرح یہ پینل میں بھی اوورویو میں آپ کو دکھا دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کیبلنگ وغیرہ لگی ہوئی ہے تو یہ موٹر کو جو سائیڈ پر موٹر ماری لگی ہوئی ہے یہ اس کی کیبلنگ جا رہی ہے امید آئیے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے مارا چینل سبسکرائب کی دیئے اور پوری ویڈیو دیکھا کی دیئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکری